بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک ہندو بچی ایک دن اپنے باپ کا ہاتھ پکر کر کہتی ہے بابا آپ روز مندر جاتے ہو دودھ لے کر بابا کرتے کیا ہو بابا کہتا ہے بیٹی جاتا ہوں اپنے دیوتا کو دودھ جڑھا کے آتا ہوں بچی کہنے لگی بابا کیا وہ اس دودھ کو پیتے ہیں پندیٹ نے کہا نہیں بیٹی ہم ان کے چرنوں پر ڈال کر آ جاتے ہیں بیٹی کہتی ہے بابا پھر آپ دودھ لے کر کیوں جاتے ہیں جب وہ پیتے نہیں ہے بابا کہتا ہے بیٹی عجیب بات گھتی ہو پتھر بھی کبھی پیا کرتے ہیں بچی کہنے لگی بابا کل آپ نہیں میں جاؤں گی اور دودھ پلا کر آنگی باب نے کہا بیٹی جانا ضرور لیکن یہ زد نہ کر کے دودھ پلا کر آنگی بچی نے کہا بابا اجازت تو دے پندیٹ نے کہا بیٹی مرضی ہے دوسرے دن بچی نے دودھ لیا مندر پہنچی جا کر مندر میں کہنے لگی اگر تو میرا خدا ہے تو یہ دودھ پی مگر پتھر کبھی بولا نہیں کرتے کوئی جواب نہیں آیا بچی کی آنکھوں میں آسوں آگے اور کہنے لگی اس وقت تک واپس نہیں جاؤں گی سب تک تو دودھ نہیں پیے گا اسرار پہ اسرار کوئی جواب نہیں آیا بچی کہنے گی آج تو دودھ پی لے مرنہ تیرے قطبوں میں اپنی جان دے دوں گی بچی اپنا سر بھٹ کی آگے زمین پر مانا شروع کر دیتی ہے بچی کے سر سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے بچی رو رہی تھی کہ اچانک گلیوں سے ایک بزرگ کا گزر ہو دنیا اس بزرگ کو میند انجشتی کے نام سے جاتی ہے آپ رحمت اللہ علیہ نے بچی کو روتا دکھا تو بچی کے قریب آئیں اور فرمایا کیا معاملہ ہے کیوں رو رہی ہے بچی نے کہا بابا آپ اپنا کام کریں اور مجھے اپنا کام کرنے دیں آپ نے فرمایا بیٹی بتا تو صحیح بات کیا ہے بچی نے کہا بابا یہ میرا خدا ہے میں اسے کہتی دودھ پی بگر یہ پیتا نہیں ہے آپ نے سمجھایا بیٹی یہ پتھر ہے دودھ نہیں پیے گا اس نے کہا میں اپنے قسم کھائی ہے جب تک یہ دودھ نہیں پیے گا میں واپس نہیں جاؤں گی یا اس کو دودھ پینا پڑے گا یا پھر میں اپنی جان دے دوں گی آپ اس کی بات سن کر مسکرائیں اور فرمایا بیٹی یہ تیرا فیصلہ ہے کہتی ہے ہاں بابا یہ میرا فیصلہ ہے آپ رحمت اللہ علیہ آگے بڑھتے ہیں اور اس بدھ کو کان سے پکڑ کر کہتے ہیں دیکھتا نہیں بچی کا خون بے رہا ہے دودھ کیوں نہیں پی لیتا اتنا کہنا تھا کہ بودھ میں جان آگئی ہاتھ آگے بڑھتے ہیں بودھ نے ہاتھ میں پیالا اٹھایا اور دودھ پینا شروع کر دیا بچی مسکرائ رہی ہے اس کا کام ہو چکا ہے بچی واپس گھر جاتی ہے آتھے پر خون ہے کپڑوں پر خون کے نشان ہے لیکن جہرے پر مسکرائٹ ہیں محلے والے بچی کو دیکھ کر کہنے لگے پنڈے جی آپ کی بچی لگتا ہے اپنے عزت دھما کر آ رہی ہے اس کا حل بتا رہا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا آپ پوری بستی جمع ہو گئی کہتے ہیں بیٹی بتا کیا ہوا باتیں رسال بچی نے کہا حادثہ نہیں ہوا میری عبروڑ پر کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا آج میں اپنے خدا کو دودھ پیلا کر آ رہی ہوں سارے خاندان والے سر پکڑ کر بیٹھ گئے کہتے ہیں یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں شاید یہ پاگل ہو گئی ہے اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے باپ نے پوچھا بیٹی سچ بتا کیا ہوا تیرے ساتھ بچی نے کہا میں وعدہ کر کے گئی تھی اپنے خدا کو دودھ پلا کر آئی ہوں کسی کو یقین نہیں آیا بچی نے کہا کل میرے ساتھ چلنا میں پھر تمہیں دودھ پلا کر دکھوں گی صبح کا سورج نکلا تو ساری بستی اکٹھی ہو گئی کہنے لگے آج پندت کی بیٹی انہونی کو ہونی کرتے گی بچی ہاتھ میں پیالے لے کر چلی اسی مندر کے پاس پامبت کے آگے پیالے رکھ کر کہتی ہے تو یہ دودھ پی لیو لیکن آج پتھر کا پتھر ہے کوئی حرکت اس میں نہیں تھی بچی ہو کر کہتی ہے اے میرے خدا آج میری عزت و عبروں کا سوال ہے خاندان والوں نے کہا پندت تمہاری بچی جھوٹ بولتی ہے اس کی عزت روٹ چکی ہے بچی سن کر زور سے جیخ مارتی ہے کہتی ہے اے میرے خدا آج تو دودھ پیتا ہے کہ نہیں ورنہ پھر کل والے بابا کو بلاؤ تب تو تو دودھ پیے گا اتنا کہنا تھا کہ پتھر میں جان آگئی دودھ کا پیالا پکڑ لیتا ہے اور دودھ پینا شروع کھا دیتا ہے پستی والوں نے کہا اے بیٹی بتا تو صحیح وہ کل والا کون ہے جسے دودھ پلا کر گیا ہے بچی نے کہا نام نہیں معلوم کہاں سے آیا نہیں معلوم لیکن آیا ادھر سے تھا اور گیا ادھر سے تھا پوری بستی دوڑتی ہے کہ ایک درخت کے نیچے خواجہ غریب نماز حضرت مینوٹین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ تشریف فرماتے ہیں پاس اگر کہتے ہیں اے بابا کہ تم ہی ہو جس نے پتھر کو دودھ پلایا ہے خواجہ غریب نماز فرماتے ہیں یہ کسی منتر یہ جادو کی وجہ نہیں ہے یہ طاقت میرے پروردگار کی ہے سب نے کہا بابا بتاؤ تو صحیح تمہارا پروردگار کون ہے خواجہ غریب نماز فرماتی ہے میرے پروردگار وہ ہے جو پیدا بھی کرتا ہے زندگی بھی دیتا ہے موت بھی دیتا ہے رزق بھی اس کی قدرت میں ہے پوری کائنات کا نظام اس کی قدرت میں ہے سب نے کہا بابا کس مذہب سے تعلق ہے خواجہ غریب نماز نے فرمایا میرا تعلق مذہب اسلام سے ہے میرا نام میرا نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اتنا کہا کہ خواجہ غریب نماز آگے بڑھے جیسے ہی آگے بڑھے سب سے پہلے پندک قدموں میں گرا اور کہنے لگا بابا صرف دودھ پیلانے آیا تھا یا ہم گناہگاروں کو مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قمتی بنانے کے لئے اللہ حکم پر بری بستی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی حیرت کی بات ہے حضرت خواجہ غریب نماز کان پکڑ لیں تو پھر دودھ پی لیتے ہیں ان کی بات بتر مانتے ہیں پھر ہم کیسے مسلمان ہیں دامنم